ایک علاقے میں دو آدمی رہا کرتے تھے ان میں سے ایک تو بہت ہی حشیار تھا مگر دوسرا ذرا کم عقل رکھنے والا کچھ ہناری تھا دونوں نے ایک بھینس شراکت میں خرید لی جب بھینس خرید لی گئی تو حشیار بندے نے اپنے ساتھی کو کہا بھینس کا اغلا حصہ تیرا اور پچھلا حصہ میرا ہے دونوں میں یہ فیصلہ طے پا گیا پھر اناڑی بچارہ سارا دن بھینس کو گھاس کھلاتا رہتا اور حشیار شخص بس دودھ نکال کر خوم مزے کرتا رہتا پھر ایک رضائی بھی مشترکہ لے لی اس میں بھی حشیار آدمی نے دن کی باری اناڑی کی رکھی اور رات کی باری اپنی دن میں رضائی کوئی خاص کام نہ آتی تھی مگر حشیار شخص رات کو بڑے مزے سے استعمال کرتا تھا اناڑی شخص سوچتا ہم نے ہر چیز مشترکہ لی لیکن مجھے کوئی فیدہ نہیں ہوتا فیدہ تو سارا میرا ساتھی کے حصے میں آ جاتا ہے اور اب میں کچھ کر کر بھی نہیں کھاتا پھر ایک دن اس کو کسی سیانے نے کہا تیرے ساتھ تیرے ساتھی نے تو بڑی نانصافی کر رکھی ہے اب تم ایسا کرنا جب تیرہ ساتھی بہن سے دودھ نکالے تو تم اپنے حصے کو لاکھی لگایا کرو تاکہ وہ دودھ نہ نکال سکے جب تیرہ ساتھی گسا کرے تو تم کہنا میں اپنے حصے کو لاکھی لگاتا ہوں تجھے کیا ہے اور جب دن کو رضائی کی باری تیری آئے تو تم اس کو شام کے وقت پانی میں گھیلا کر دینا اور جب رات کو اس کی باری آئے گی تو وہ استعمال نہیں کر پائے گا پھر اس اناڑی شخص نے ویسا ہی کیا تب جا کے اس کے ساتھی نے اس کے ساتھ انصاف کیا دوستو جو انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بات میں انصاف نہیں کرتا تو قدرت کی طرف سے انصاف دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور مسیحہ آ جاتا ہے چاہے کچھ دیر سے ہی